بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا جو آج کل موجودہ political scenario بنا ہوا ہے اس پہ اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایل پاکستان Democratic Movement جو ایک سیاسی اتحاد بنا ہے گیارہ پارٹیز کا یہ اس میں کس پارٹی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کیا یہ گورنمنٹ کو tough time دے پائیں گے یہ جلسے جلوسوں اور احتجاد کی سیاست کیا تحریکی انصاف کی گورنمنٹ کو effect کر سکے گی یا پھر یہ جو opposition ہے opposition اور establishment کا جو درمیان میں جو فاصلہ تھا کیا یہ فاصلہ بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا یا پھر پاکستان پی پس پارٹیز کا زیادہ فائدہ لے جائے گی یا پاکستان مسلمی نواز جو ہے یہ اس کا زیادہ فائدہ لے گی یا اس کو نقصان ہوگا اس پہ ہم آج بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو opposition کی جماعتیں ہیں انہوں نے جو گجرانوالا میں جلسہ کیا اور کل کراچی میں جلسہ کیا گجرانوالا اور کراچی کا جلسہ مختلف کیوں تھا اور اس میں opposition نے اپنا ایجنڈا اور اپنی پالیسی چینج کیوں کی بریادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے منگائی پہ اس سے کنٹرول نہیں پایا جا رہا منگائی سب سے بڑا اس کا مسئلہ بنی ہوئی ہے اور جو پبلک ہے جو گراؤنٹ لیول کی جو لے مین ہے اس کو سب سے بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے وہ مہنگائی کا آ رہا ہے یہ جو پی ڈی ایم بنا گیارہ جماعیتوں نے اتحاد کر کے پاکستان تحریک انصاف امران خان کی گورنمنٹ کے خلاف جو اعلان جنگ کیا تو جو پہلا ان کا جلسہ تھا گجرانوالا کے اندر پہلے جلسہ کے اندر میاں نواز شریف نے جو سپیچ کی جو لندن سے بیٹھ کے انہوں نے سپیچ کی اس میں انہوں نے بلکل واشگاف الفاظ میں پاکستان کے جرینوں پہ فوج پہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ انہوں نے کڑی تنقید کی جس کو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ جو محبے وطن پاکستانی تھے انہوں نے بھی اس کو پسند نہیں کیا اس کے بعد کیا ہوا کہ جو پاکستان مسلمی نواز یا اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو راستے تھے وہ اور جدا ہو گئے اور اس کا بینیفٹ جو تھا وہ موجودہ گورنمنٹ امران خان کو سب سے زیادہ اس کا بینیفٹ ملا تحریک انصاف کو اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ ملا کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے درمیان اگر کوئی فاصلہ تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کراچی کے جلسے کی نوڈوڑ کے کراچی کا جلسہ ایک کامیاب جلسہ تھا گزرمانہ کا جلسہ بھی ایک کامیاب جلسہ تھا جلسے کی بات نہیں ہے پبلک تھی اور ہر لحاظ سے ایک کامیاب لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینیفٹ کس کو ہوا نقصان کس کو ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو بہت زیادہ گزرمانہ کے جلسے کا بھی نقصان ہوا جو مہنہ نواز شریف کی تقریر تھی وہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے اس کا رد عمل اپوزیشن نہیں پھر دیا کیا رد عمل دیا کہ جو کراچی کی مریم نواز شریف کی سپیچ آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز شریف اس میں سلیوٹ مار رہی ہے فوجیوں کو اس میں فوج کے جرنیلوں کو سلیوٹ کر رہی ہے وہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مریم نواز شریف نے کراچی کے جلسے کے اندر سپیچ ہی نہیں کی کیونکہ جو پاکستان پیپس پارٹی ہی ہے اس نے بڑی مچور موف کی اس کی مچور جو مومنٹ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اس کے اندر مریم نواز شریف سپیچ نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ فوج پہ ڈائریکٹلی کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈائریکٹلی کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کا جو فائدہ ہے ابھی تک کا جو بینیفٹ ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی اٹھا چکی ہے کیراچی جلسے کے اندر چونکہ جلسے یہ پورے پاکستان کے اندر ہوں گے جو کوئٹا کا جلسہ ہے کوئٹا کی لوکل جماعتیں ہیں وہاں سے اپنا فائدہ اٹھائیں گی پولٹیکل گین کریں گی اور جو سرحد کا جو کپک کا جلسہ ہوگا وہ سب سے زیادہ بینیفٹ مولانا فضل الرحمن کو جائے گا اور جو پنجاب کا جلسہ تھا جہاں سے پاکستان مسلمی نواز کو سب سے زیادہ بینیفٹ حاصل کرنے کا موقع تھا وہ اس کو ضائع کر چکی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اگر مہنگائی پہ قابو پا لیں تو عوام جتنی بھی عوام ہے عوام اس سے خوش ہے کس معاملے میں کہ یہ مافیا اس کو ہاتھ ڈال نہیں ہے کل کی اپنے سپیچ دیکھی کل سپیچ کی جب بلاول بھٹو نے تو بلاول بھٹو نے کیا کہا وہ جو ایک شخص کل یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا تو کل کون تھا بلاول بھٹو کے باپ اس کی مدر کل کون تھا مریم نواز کے مالس صاحب وہ تھی تخت نشین بلکل ان کو بھی خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا لیکن کاش وہ مافیاز کو توڑتے کاش وہ کرپشن پہ ہاتھ ڈالتے اب اگر کرپ لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اگر کرپ لوگوں کو اب نیب کا سامنا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں پلٹیکل جو ڈسکریمنیشن ہے جو پلٹیکل اس کے اندر وکٹیمائزیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس بات پہ پوری کون متفق بھی ہے اور پورے لوگ اس بات سے خوش بھی ہیں کہ کرپ کوئی بھی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جہاں گیر ترین ہو یا وہ نون لیگ کے جو پلٹیکل لیڈر ہیں جو نون لیگ کے رہنماء ہیں وہ ہوں یا پیپس پارٹی کے رہنماء ہوں ان کو بلکل ان کو ہاتھ ڈالنا چاہیے اور اس کرپشن کا اس مافیا کا جو ہے اس کا کلہ کمہ کرنا چاہیے اور یہ مافیاز پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں بھی آپ چلے جائیں کسی انڈسٹیل زون میں آپ چلے جائیں کسی عدلیہ کے اندر آپ چلے جائیں آپ میڈیا کے اندر چلے جائیں مافیاز کا راج ہے مافیاز پاکستان پر گورنمنٹ کر رہے ہیں اگر مافیاز کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ملکے یا طریقہ انصاف کی گورنمنٹ ملکے تو میں اسے میں تو مافیاز کو توڑنا چاہیے اگر دوبارہ مریض نواز کو چانس ملتا ہے اگر دوبارہ بھرابن کو چانس ملتا ہے ان کو بھی مافیاز کو توڑنا چاہیے پاکستان میں ہم تین بار مینہ نواز شریف کو گورنمنٹ کرنے کا چانس ملا کس مافیا کو آپ ڈالا صرف پاکستان پیپس پارٹی کو اس کو وکٹیمائز کیا پاکستان پیپس پارٹی جب آئی اس نے نواز شریف کو اور مسلمی نواز کو اس نے وکٹیمائز کیا لیکن اب کل سے لوگ پریشان ہیں میڈم مریم نواز کی سپیچ سن کے کل سے لوگ پریشان ہیں بناول کی سپیچ سن کے کیوں پریشان ہیں کیا پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلمی نواز یہ آپس میں امرج ہوگی ہیں کیا عوام اتنے بے کوف ہیں کہ وہ ان پارٹیز کو ان کے علیدہ منشور کے مطابق ووٹ کریں گے نو ان کا منشور ایک ہے منشور اقتدار کا ہے میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی اس کے علاوہ جو مسلمی نواز ہے اس کے علاوہ جو پیپس پارٹی ہے اس کی پوجہ پارٹ مت کریں انتہ دن تقلید مت کریں یہ دیکھے کون کیا کر رہا ہے موجودہ گورنمنٹ جو منگائی کا بند اس نے گھرایا ہویا عوام کے اوپر وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا یہ ایک حقیقت ہے اس کو ماننا چاہیے لے مین پبرک بہت پریشان ہے منگائی سے منگائی کے اوپر ہنگامی بریادوں پر پاکستان تحیل کے انصاف وزیراعظم امران خان کو اپنی پالیسیز وضع کرنی چاہیے لے مین تک گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو بینیفٹ پنچھانا چاہیے اس کو فائدہ دینا چاہیے جو کہ نہیں نظر آ رہا تو پبلک کیا اتنی بیوکوف ہے کہ الیکشن کے اندر ایک دوسرے کی مخالفت پر یہ لوگ ووڈ کر کے اقتدار لے رہے جو ہی یہ اقتدار سے باہر آئے تو مریم نواز اور بلاون اور سب یہ گیانہ جماعتیں یہ کھڑے ہو کے گورنمنٹ کے خلاف دریت چلائیں اور اس کے علاوہ یہ اپنا ایک اجنڈا کس چیز کا اجنڈا بھئی کس چیز کا اجنڈا اقتدار کا اقتدار کے علاوہ اور کونسا اجنڈا ہے صرف اور صرف اقتدار کا اجنڈا ہے اقتدار کا اجنڈا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں منگائی کے خلاف لوگ نکلیں منگائی کی بات کریں آپ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں کونٹر اٹیک کر رہے ہیں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں ایک جلسے میں اسٹیبنشمنٹ کے اوپر فوج کے اوپر کیچڑ اچھا لیا دوسرے پہ عمران خان کے اوپر کیچڑ اچھا لیا منگائی کی بات کریں کون کے جو ایشیوز ہیں ان کی بات کریں جو بنیادی کور ایشیوز ہیں کون کے کون کو جو پرابلمز آ رہے ہیں اس کی بات کریں مافیات کو توڑنے کی بات کریں